بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمروز کی چین میں میں ہوں سمرین فیروز آج میں گرمی کی اسپیشن ریسیپی کے ساتھ آئی ہوں کیونکہ کراچی میں گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور دن بہ دن گرمی بڑھتی جا رہی ہے تو یہ آپ فریش چیوز بنائیں بہت مزیکی جو کہ آپ کے جسم میں انشاءاللہ تعالیٰ طوانائی کے ساتھ ساتھ تھندک بھی دے گی اور آپ کا دن ایسے گزرے گا کہ ہر وہ کام جسے کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جا رہا ہے وہ آپ کے لئے نہایت آسان ہو جائے گا کئی ایسے کام ہوتے ہیں باہر کے جو ہم گرمی کی وجہ سے نمٹا نہیں سکتے صرف ایک گلاس پیئے اور تقریباً دو تن گھنٹے کے کام باہر کے ایزلی آپ جوہے اپنے نمٹا سکتے ہیں تو یہ ریسیپی بہت آسان سی ہے میرے چینل میں آپ کو اور بھی اس طرح کی انیرجی والی ڈرنک کی ریسیپی مل جائے گی کیری کی شربت کی بھی ریسیپی ہے اور ایک اور فالسے کی شربت کی ریسیپی ہے یہ انسٹینٹ فالسے کی شربت ہے جو کہ بہت جل بن جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ذائقہ اس کا اتنے مزے کا ہوگا کہ بچے بھی مانگ مانگ کر پییں گے ایک پاک ہمارے پاس یہ فالسہ ہے فالسے کا استعمال آپ نے بالکل فریش کرنا ہے سڑے اور گلے وے خراف فالسے آپ نے یوز نہیں کرنا ہے اس کو ہم نے بہت اچھے سے واش کر لینا ہے اور ساتھی اس کے اندر جو بھی ڈنڈی یا کچرہ ہے اس کو بھی ہم نے نکال لینا ہے اب اس کو ہم ایک بلینڈر جگ میں ڈال دیں گے اور ساتھی ہزم زائقہ ہم چینی ڈالیں گے میں نے ڈیڑھ کپ چینی ڈالا ہے آپ کے گھر میں جتنا میٹھا پسند کیا جائے آپ اپنے حساب سے اس میں چینی ایٹ کریں اور ساتھی ہم نے اس میں دو گلاس پانی ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے بہت اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے بہت اچھے سے آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے تاکہ تمام چیزیں بہت اچھے سے اس میں مکس ہو کر پیس جائیں پہترین مزیدار سا یہ انسٹینٹ سا ہمارا شربت ریٹی ہوتا ہے فالسیکہ اور یقین کریں نہائیتی مزیدار اور انرجی سے بھرپور ہوتا ہے کیونکہ یہ فریش ہوتا ہے کیمیکل سے پاک ہوتا ہے اب اس کو ہم نے ڈال دیا ہے ایک بال کے اندر اب اس کے اندر مزید ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے کیونکہ یہ کافی گاڑا سا تیار ہوا ہے آپ کی گھر میں جتنا پتلا پسند کیا جاتا ہے آپ اپنے حساب سے اس میں پانی ایٹ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ایک چمچ کالا نمک آدھا چمچ ریگولر نمک اور ساتھی آدھا چمچ زیرہ اب اس کو زیرہ پساوہ ہم نے یوس کیا ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے بہت ہی زبردست ان مسالوں کا فلیور آتا ہے کالی نمک کا الگ سا فلیور ہے اور ساتھی ہم نے جو اس کے اندر زیرہ ڈالا ہے بہت زبردست اس میں فریش سا جو ہے ذائقہ آتا ہے اس کی خوشبو بھی بہت مزید کی لگتی ہے آپ اس میں منٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھی لیمن جوز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اپ ڈاؤن کر کے اب ایک گلاس میں ہم نے ڈال لینا ہے کیوبز کیونکہ ہم نے اس کے اندر کوئی آئس نہیں ایڈ کیا ہے اب ہم نے اس میں کیوبز ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد چاہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے فالسے کا شربت آپ چاہیں اس فالسے کے شربت کو کسی بھی اچھے سے بوتل میں یا کسی بھی اچھے سے برطن میں ایڈ ٹائٹ باکس میں آپ اسے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں آپ دو دن یوز کر سکتے ہیں اور فریزر میں آپ ہفتوں یوز کر سکتے ہیں کیوبز کی طرح بھی آپ جمع کر کے اسے کافی مہینوں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت زبردستی ڈرنگ ہماری تیار ہو گئی ہے اس گرمی میں لازمی آپ اپنے گھر والوں کو بنا کر پلائیں بہت گرمی ہیں انہیں اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں اور مزیدار سی اس طرح کی ڈرنگز بنائیں میرے چینل میں آپ کو بے شمار ڈرنگز کی ریسپیز مل جائیں گی امید ہے آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں بل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میرا آپ کا اور ہم سب کا دستوخان یوں ہی ہزار ہزار نعمتوں سے سجائے رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ